موجودہ حکومت کی جانب سے عوام کو پندرہ ارب کا ریلیف پیکج دیا جا رہا ہے اس ریلیف پیکج سے کیا مہنگائی کی روک تھام میں عملی اقدامات کیے جا سکیں گے اور عوام کے مسائل حل ہوں گے آئیے جانتے ہیں راکی نے پارلیمنٹ کی رائے دیکھیں کچھ نہ کچھ تو ریلیف ہوگا ہی ہوگا مگر میں سمجھتا ہوں لارج سکیل کے اوپر اس کا فائدہ آئے گا مگر آگے چل کے یوٹیلیٹی سٹور کے حوالے سے ابھی ٹیمپریری اتنا فائدہ نہیں آئے گا اس کے لئے اور کوئی امپیکٹ کرنا چاہیے تھا کہ سپلائی سسٹم میں کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں جو شارٹرم کے اندر ہم ریلیف دے سکیں اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے دھوکہ کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں غلط بیانی کریں کہاں سے دیں گے پیسے بارہ رو روپے ہے کہاں کوئی تو عمید سمجھا دے روپے ہے کہاں پہ جویں کچھ بھی نہیں تین آزار مزید آپ کرزہ لوگیں اور یہاں پہ جہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آٹھا سستہ کر دیا پوچھ لے وہاں پر غریب لوگوں سے پوچھ لے آپ کسی دکان پہ پوچھ لے کہ آٹھا سستہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہے بس غلط بیانی کریں سارے دن مشیر وزیر وزارعظم پھر ٹیلیویزن والے جہاں بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں جیسے من سرواز جہاں آسمان سے اتار کر جائیں لوگوں کے آج میں دے رہے ہیں دیکھیں اگر تو ایک شفاف پروسس کے تھرو یہ پیسے نیچے ٹرانسفر ہوتے ہیں اور پھر جو حکومتی سستی ہوتی ہے مشینری میں اس کو کاؤنٹر کیا جائے اور فعل طریقے سے یہ کام ہو تو پھر بالکل لوگوں کو سہولت ملے گی کیونکہ میرے نزدیک یوٹیلیٹی سٹورز کی بہالی اور یاد رکھیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ اٹھارہ سے انیس ارب کی لائیبلیٹیز تھی چار ہزار سٹورز ہیں پورے ملک میں اور وہ لائیبلیٹیز کی نظر ہوا تھا کوئی سسٹم نہیں تھا انونٹری منیج کرنے کا کوئی سسٹم نہیں آج دنیا جو ہے وہ ساری کمپیٹیوٹرائیز سسٹم پہ چلی گئی ہے جتنے سپر سٹورز وغیرہ منیج ہوتے ویرائز یہاں پہ آج بھی ریجسٹر میں سارا لکھا جاتا تو ان سب چیزوں کو ٹرانسفارم کیا گیا ہے یہ ایک مزاق والی بات ہے اور میرے خال میں عوام کو ایک تو لولی پاپ ہوتی لولی پاپ زیادہ تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے یہ جو سستی والی ٹافی نہیں ہوتی چھوٹی سی منیسی گولی جس کو کہتے ہیں یہ وہ میٹھی سی گولی ہے جو دی جا رہی ہے ریلیف کہاں ملنی ہے پھر اس پہ یہ بات کہ یہ چیزیں ہی غائب ہو جائیں گی ریلیف کس طرح سے دیں گے کیا آپ عوام جو بچاری منت مزہوری کر کے دن رات کمائی کر کے گھر میں بچوں کے لئے چیزیں لے کے جاتی ہے اور اس کے بعد بل بھرتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ اتنی مہنگی چیزیں خریدتی ہے اور سارا دن وہ روزگار کے اس کی کوشش میں لگ رہے تو کیا وہ بلائنوں کے اندر کھڑے ہو جائیں گے اس ریلیف کو آسل کرنے کے لئے تو بات یہ سوچنی چاہیے کہ آپ نے پہلے گندم باہر بھیجوائی پھر آپ گندم کو مزید مہنگا خرید رہے ہیں اور آپ ان مافیاس کو کہتے بھی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ہم زخیران دوزوں کو جانتے ہیں ہم یہ بہران پیدا کرنے والوں کو جانتے ہیں تو آپ ان کو پکڑیں کٹہرے میں لائیں ان کی سرزنش کریں اور عوام کو ریلیف اس طرح سے دیں جب آپ کے پاس وافق مدار میں چیز موجود ہوگی اپنے ملک کے اندر ہی تو پھر آپ مہنگی کیسے کر سکیں گے ٹمواتر کی قیمت دیکھ لیں اگر وہ یہاں پر ریلیف دیتے ہیں پھل مہنگا ہو جائے گا جو ویسے ہی دسترس سے دور ہو گیا اور اب ڈالے بھی ویچاری غریب عوام کی دسترس سے دور ہو گئی ہیں تو اس کے پر سختی سے جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے کیونکہ یہ جو شیخ و دلوش جو ضرورت کی ہیں میں یہ نہیں کہوں گی کہ باقی اشیاں لوگ تو آج کل وہ وقت ہو گیا کہ روٹی کے اوپر چینی ڈال کے جو ہیں وہ کھا رہے ہیں اور آپ کے پاس جب آٹا اور چینی ہی نہیں ہے تو میرے خیال میں بہت مشکل ہو جائے گا اس حکومت کے لئے دیکھئے میں شکریہ دا کروں گا وزیراعظم کا کہ کم از کم چلیں ان کو خیال تو آیا لیکن جہاں تک دوسری طرف کی بات ہے یہ پندرہ رب روپے جو ہیں نا ان میں سے جو مستحقین ہیں ان تک کتنے پہنچیں گے جو وزیراعظم صاحب چاہ رہے ہیں کیا وہ ہو سکے گا مجھے ایسا قطعی طور پر نہیں لگتا جہاں تک وزیراعظم نے خود بات کی مافیاز کی تو وہ مافیا یہاں پر بھی سرگرم عمل ہیں اور مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ یہ پیسے حقدار تک نہیں پہنچیں گے مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی فروٹ فول ریزولٹ نکل آئے گا دوسری طرف حکومت کی نا اہلی جو ہے وہ آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں وہ اپنے انہوں نے جو وعدے کیے تھے جو پیرامیٹر سیٹ کیے تھے پہلے عوام کے ساتھ وہ بھی پوری نہیں کی اور اب اتحادیوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے تو اس طرح مشکلات ہیں انسرٹینیٹی ہے سیچویشن جو کہ کوئی خاص جمہوریت کے لیے میں نہیں سمجھتی کہ وہ کوئی اچھا اقدام اونٹ کے موں میں زیرہ سنا ہوئے نا بس وہ حال ہے دیکھیں عوام کے ساتھ جو انہوں نے ظلم کیا ہے یہ تو بڑا سنگ دلانہ مزاق ہے بلکل بڑے یہ بیسی ہے ان کی اور جو کچھ عوام کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور اوپر سے دیکھیں جتنے غریب لوگوں کی تعداد ہے بائیس کورڈ عوام میں جو جو خط غربت سے نیچے جن کی زندگی گزر رہی ہے ان میں اگر تقسیم کریں تو ڈیڑھ دو سو روپے پر ہیڈ آتا ہے یعنی یہ کہ ہزار ہر روپے ان کو اضافی برداشت کرنے پڑ رہے ہیں ہر مہینے یعنی لوگ بچوں کی فیسیں بڑھ گئی ہیں اشائے خرد و نوش کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں آپ کو بتا ہے اشائے خرد و نوش کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے یعنی پچیس فیسدی اور انفلیشن جو ہے جو چار پہ تھی پچیس پہ چلی گئی اور پیریشیبل آئیٹمز جو ہیں اشائے خرد و نوش میں ان کی اٹھتر فیسدی اور یہ کہ اب یہ یعنی چند پیسوں کا ریلیف دے کے کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑا حسان جتا رہے ہیں اس حسان سے بہتر یہ حسان اپنے پاس رکھیں یہ قوم جو ہے وہ اس طرح کی ان کے حسان مند نہیں ہونا چاہتی یہ مزاق ہے عوام کے ساتھ عوام کے زخموں پہ نمک چڑھ رہے ہیں اچھا سر دوسری جانے ہم دیکھ رہے ہیں حکومت سے اتحادی نراض دکھائی دے رہے ہیں اور کیا یہ اپوزیشن اور اتحادی مل کے ایک مل بیٹ کی کوئی بیٹک کریں گے اور حکومت کو ٹف ٹائم دے سکیں گے ہیں نہیں اتحادی تو دیکھیں بڑے دورندیش ہیں بڑے سمجھدار ہیں وہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ ڈوبتی کشتی ہے اس سے چھلانگ لگا دینا ہی بہتر ہے تو وہ تو یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈوبتی کشتی سے چھلانگ لگانے کے لیے بہانے تلاش کر رہے ہیں اور بالاخر انہیں چھلانگ لگانے ہی انشاءاللہ ہمیشہ خان صاحب ہمیشہ غریبوں کے ساتھ کھڑیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دو سبسیڈی پیکجز ایک پہلے آیا تھا اور یہ کنٹینیوشلی آتے رہیں گے جب تک یہ قیمتیں منٹین نہیں ہوں گی جو آرٹیفیشلی بھران آیا تھا پہلے آٹے کا اور اسے بعد چینی کا آپ نے کل دیکھا بھی ہوگا انشاءاللہ یہ قیمتیں بھی ریورٹ بیک ہوں گی جس قیمتوں پہ یہ پہلے تھیں اور مارکٹ سٹیبل ہوگی پرائم نیسٹر نے بہت بڑا دل کر کے اور اپنے قریب عوام کے لیے ہم لوگوں کے لیے بھی میں دو دن پہلے یوٹیلٹی سٹو خود گئیں اور واقعی وہاں پہ چیزیں بہت سستی ہیں ایبری بڑی شوڈ بی گوئنگ دیر اور ایس ای گوڈ جسچر انشاءاللہ کامیاب ہوگا میں دوسرے چینی ہم دیکھیں ہیں کہ پی ٹی آئی سے اعتحادی میں ناراض دکھائی دے رہے ہیں کیا اپوزیشل اعتحادی ملکے حکومت کو ٹف ٹائم دے سکیں گے نہیں نہیں ایڈون ٹھنگ سو دیکھیں جب آپ اکٹھے چلتے ہیں اعتحاد ہی ہوتے ہیں تو آپ کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں تو وہ ہو رہی ہیں ہمارا تو تیہ ہو چکا ہے دیکھیں یہ ایک عوام کے ساتھ مزاق ہے عوام کی مہنگائی کو جو انہوں نے مہنگائی کا ٹیکہ لگایا ہے وہ ٹیکہ جو ہے وہ پندرہ عرب کے پیکچز سے اس کا درد جو ہے وہ نہیں جائے گا اس ٹیکے کا درد تب ہی جائے گا عوام میں سے جب اس حکومت کو ختم کیا جائے جب تک کونے میں سے وہ ساری گندگی باہر نہ نکالی جائے ناہل گورنمنٹ ہے آپ ان کو جتنے بھی سپیس دے دیں جتنے بھی ان کو آپ سپیس دے دیں ایریاز دے دیں کہ یہ ریوائیو کر جائیں گے یہ نہیں کر سکتے عوام کو دیے گئے ریلیف پیکچز پہ عراقین پارلیمنٹ نے ملے جلے تاثرات دیے حکومتی عراقین پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ ریلیف پیکچز کے بعد ملکی حالات بہتر ہوں گے جبکہ اپوزیشن نے حسب معمول تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مہنگائی کی روک تھام کے لیے جتنے بھی اقدمات کر لیے جائیں اس میں اب کمی نہیں آئے گی کیامرمن عابض علی کے ساتھ سمیرہ سلیم پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد اوپی ایف پاکستانی تارکین وطن اور ان کے اہل خانہ کے لیے صحت کی بہتر سہولیات کی فرامی میں بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے خدمت کے اسی جذبے اور لگن کے ساتھ اوپی ایف آئندہ بھی پاکستانی تارکین وطن اور ان کے اہل خانہ کی فلاہ و بیبوت کے سلسلے میں اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے پر عظم ہے اوپی ایف مزید تفصیلات کے لیے ہماری ہیلپ لائنگ یا ویب سائٹ وزٹ کریں